موسیقی شپراہ کے جل کو لے کر ایک چوکانے والی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ شپراہ کا جل انسان تو ٹھیک پشوں کے لائق بھی نہیں بچائے جی ہاں اس چوکانے والی ریپورٹ میں یقا گیا ہے کہ اجین کے گو گھاٹ، صدووٹ، رام گھاٹ اور ترونی میں لیے گئے سیمپل کے آدھار پر شپراہ کا جل جانوروں کی پینے لائق بھی نہیں بچا ہے سب ہی استانوں پر پانی ای شرنی میں آیا ہے یعنی پانی سے آچمن کرنا تو دور نہانے کے قابل بھی نہیں ہے ای شرنی کا پانی تو پشوں کے لائق بھی نہیں مانا جاتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگاتار جو پردوشن کے قارن شپراہ کا پانی پردوشت ہو رہا ہے اس کی ایک ریپورٹ کے اندری پردوشن نینتن بورد دورہ تیار کی گئی تھی اور اکٹوبر ماہ کے آنکھڑوں کو دیکھا گیا تو جن چھے استانوں سے شپراہ کے سمپل لیے گئے ان میں سے پانچ استانوں پر اس کا پانی ای کٹیگری کا آیا ہے یہ شرنی جل کے گونوطہ کے حساب سے انتیم شرنی ہوتی ہے اور اس طرح کا پانی کیول صاف صفائی اور سنچائی کے سمت دیشوں کے لیے اپیوگ ملایا جا سکتا ہے کیندری پردوشن نینترن بورٹ کا پردوشن کیلکولیٹر چار پیمانوں پر ندی کے پانی کی جہنچ کرتا ہے اور ان کے آدھار پر پانی کی اے سے لے کر ای شرنی تک کی پانچ شرنیاں بھاجت کی جاتی ہیں اسی کے آدھار پر یہ سروے سامنے آیا ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ شپراہ کا پانی پردوشن کون کر رہا ہے اس پسٹ جواب ہے کہ کارخانوں سے جو اوششت نکلتا ہے وہاں شپراہ میں سیدھا ہی ڈال دیا جاتا ہے اور یہی وضع ہے کہ شپراہ کے پانی کو لگاتار گندہ کیا جا رہا ہے کارخانوں کے پردوشن پر جب تک پردوشت پانی پر جب تک روک نہیں لگتی تب تک شپراہ کو بچائے جانا اسمبھو ہو جائے گا